ایک صاحبہ ہیں جن کا نام سارا ہے وہ ابھی لکھتی ہیں ویتو پر کمیٹس میں ان کا سوال آیا ہے کہ میں نیو مسلم ہوں اور قضا نماز جو پڑھیں گے وہ کتنی رکعت پڑھیں گے زہر میں زہر کی قضا جو پڑھیں گے کتنی پڑھیں گے اثر کی قضا نماز کتنی رکعت پڑھیں گے تو اس طرح کر کے انہوں نے کیا ہے کہ کیا مسئلہ ہوگا جب بتائیے سب سے پہلے تو میں مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اسلام کو قبول کیا اسلام کو پسند کیا دیکھیں آپ کا جواب یہ ہے اس سے پہلے ایک مسئلہ اور بتا دوں آپ کو اگر کوئی غیر مسلم تھا اور اس کی نماز چھوٹ گئے تھی کہ غیر مسلم تھا اسلام قبول نہیں کیا تھا تو نماز نہیں پڑھ رہا تھا اگر آپ یہ سمجھ میں آپ کے ہے کہ نہیں جو نمازیں کفر کی حالت میں جب اسلام قبول نہیں کیے تھے اس وقت جو ہے جو نمازیں چھوٹ گئے تھی اس کو بھی پڑھنا پڑے گا ایسا نہیں ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اگر آپ سے نماز چھوٹے تو پھر قضا پڑھنی پڑے گی اور نماز چھوڑنا اس وقت پھر حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اسلام قبول کرنے کے بعد لیکن اگر اسلام قبول نہیں کیا گیا تھا اس سے پہلے کوئی نماز آپ کے چھوٹی ہے تو اس نماز کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ قضا نماز ضروری نہیں ہے آپ کے لئے اب رہی یہ بات کہ اگر اسلام قبول کرنے کے بعد کسی کی نماز چھوڑ جاتی ہے تو وہ کتنی رکعت نماز پڑھے گا فجر کی نماز کا مسئلہ ذرا الگ ہے فجر کی نماز اگر آپ کی چھوڑ جاتی ہے اور اسی دن آپ ادا کرتے ہیں جس دن نماز چھوٹی ہے فجر کی تو آپ جو ہے دو رکعت سنت بھی پڑھیں گے اور دو رکعت فرض بھی پڑھیں گے اگر آپ زوال سے پہلے پہلے ادا کرتے ہیں اور اگر آپ زوال کے بعد ادا کرتے ہیں اسی دن ادا کرتے ہیں یا اس کے بعد کسی بھی دن ادا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں صرف دو رکعت فرض نماز پڑھیں گے فجر کی اس کے علاوہ کچھ سنت وغیرہ نہیں پڑھیں گے ہے بھی نہیں قضا صرف فرض نماز کی ہے اس کے علاوہ زہر کی نماز جو ہے وہ صرف فرض نماز قضا پڑھیں گے زہر کی فرض نماز چار رکعت ہوتی ہے تو قضا جو پڑھیں گے چار رکعت پڑھیں گے کوئی سنت وغیرہ نہیں پڑھیں گے قضا میں سنت نہیں ہے اور اسی طرح عصر کی نماز چار رکعت ہوتی ہے اور اسے بھی جو آپ پڑھیں گے وہ بھی چار رکعت قضا پڑھیں گے مغرب کی تین رکعت قضا ہے تو اسی لئے تین رکعت فرز نماز ہے تو قضا بھی تین رکعت پڑھیں گے عسام میں ذرا سمجھنے کا ہے یہاں بھی لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ عسام میں جو ہے صرف چار رکعت قضا کر دیتے ہیں چار رکعت قضا تو کرتے ہیں ٹھیک ہے عسام کی نماز ہے وہ لیکن ویتر کی نماز جو نماز ویتر ہے ویتر نماز جو ہے وہ بھی ضروری ہے نماز پڑھیں گے اور ویتر نماز تین ہے تو تین رکعت اسے بھی پڑھیں گے کیونکہ وہ واجب ہے اس کی بھی قضاء ہے اور ضروری ہے اس کو بھی پڑھنا لہٰذا پانچ وقت کی نماز قضاء نہیں ہے بلکہ چھے ہو جائے گی یعنی ایک تو ویتر اس میں اضافہ ہو جائے گا کیونکہ وہ واجب کے درجے میں ہے تو اسی لئے اس کو بھی سمجھنا ہے لوگ غلطی سے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جب قضاء پڑھیں گے تو سنت بھی پڑھیں گے اب اس مقصد سے کہتے ہیں اتنی نمازیں کون پڑھے گا پھر اس اعتبار سے سستی کے وجہ سے اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سنت بھی پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے صرف فرض اور فرض پڑھنا ہے قضاء میں لیکن ہاں یہ خیال رہے کہ قضاء کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے بہت بڑا گناہ ہے